بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ تسلسل سے روزانہ ستر بار یہ جملہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں ہی اللہ پاک آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ پاک کو بہت خوش کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہت جلدی بدل جائیں اور اللہ پاک آپ کو وفر رزق عطا فرمائے جیسا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ پاک وفر رزق عطا فرمائے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ مجرب عمل ضرور کریں بہت مختصر سا عمل ہے یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کی عطاعت کرتے ہوئے اللہ کے دیئے میں سے خرج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اور بڑھا دیتا ہے چاہے وہ دین کے کاموں میں خرج کرے چاہے وہ مخلوقِ خدا کی حدمت میں خرج کرے حدیثِ قدسی بھی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ میں تیرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں اور مانگتے زیادہ ہیں اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تقوی افتیار کریں تو اللہ پاک خود ہی ہم پہ اپنی نیمتیں جو ہے وہ نچابر کر دے گا آج کا جو عمل ہے یہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ عمل ہے اور یہ عمل انہوں نے اس شخص کو بتایا تھا جس نے آ کر یہ کہا کہ امام صاحب رزق نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے دولت میرے گھر سے روٹ گئی ہے گھر میں بیماریاں آ گئی ہیں نہ رزق ہیں نہ دولت ہیں نہ عزت ہیں نہ اولاد ہیں تو حضرت حسن بسی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس تھوڑے ہی عرصے میں بے بہا دولت آ جائے رزق وافر مقدار میں آ جائے تمہاری ہر جگہ عزت ہو تم جہاں جاؤ تمہاری بات سنی جائے ہر کوئی تمہاری عزت کرے تمہیں اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تو تم ایک چھوٹا سا عمل کرو کہ روزانہ استغفار کیا کرو جتنا بھی تم آسانی سے کر سکتے ہو ویسے تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ کسرت سے کرنا چاہیے لیکن آپ روزانہ اگر صرف ستر بار استغفار کر لیں اور اس کو تسلسل میں رکھیں کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو روزانہ آپ ستر بار استغفار کر لیں اور ستر بار استغفار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے چلتے پھرتے وضو بے وضو کام کرتے ہوئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کوئی بڑا استغفار بھی نہ پڑھیں کوئی چھوٹا سا پڑھ لیں جیسے آپ استغفراللہ کہہ سکتے ہیں آپ استغفراللہ ربی صرف یہ چھوٹا سا کہہ لیں استغفراللہ ربی تو یہ بھی ایک بہت طاقتوار استغفار ہے استغفراللہ العظیم یہ بھی ایک چھوٹا سا استغفار ہے استغفراللہ العظیم تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے استغفار اگر ازانہ صرف آپ ستر بار استغفار پڑھ لیں گے تو اللہ پاک بہت کم عرصے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دینے والا بنا دے گا اور صدقہ دینے والا بنا دے گا لوگوں میں بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ تعالی اور ماہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ہی آپ اس عمل کو شروع کر لیں کیونکہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہی اللہ پاک آپ کے اندر تسلسل اور استقامت آپ کو عطا فرما دیتے ہیں اور وہ عمل مستقل چلتا رہتا ہے اور شبان ہے اور رمضان آنے والا ہے یہ تین مہینے بہت ہی بابرکت ہیں ان تین مہینوں میں اگر آپ تسلسل سے جو ہے وہ استقفار کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک رمضان میں ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ وافر رزق عطا فرما دیں ان تین ماہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ